اسلام اللہر ملکہ ہمارے چیز چھوڑی سے نوب کی ہے کہ ہمارے سوڈنٹس کو تھوڑا سا انڈ ڈپٹ مالج نہیں ہے کہ سی پی آر ایٹ ڈیز گیو اویز کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہیلی ایف ٹین کے اوپر جاتے ہیں وہاں اپنا کی ورڈ ٹائپ کرتے ہیں میکنٹ کے اندر وہاں پر ہمارے پاس آرہا ہوتا ہے کہ سی پی آر ایٹ ڈیز آپ کا یہ ہے تو سی پی آر ایٹ ڈیز کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آٹھ دن اگر آپ دنی سیل لے کر آگئے ٹھیک ہے آپ اس نمبر کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں ایٹ سے فور اگزامپل اگر آپ کا سی پی آر ایٹ ڈیز آز آتا ہے کہ جی وہ ون سکسٹی ہے آپ اس کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں ایٹ سے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ڈیوائیڈ کی کوئنٹی سیلز کریں گے تو آپ آرگانیکلی پہلے پیج کے اوپر رینک ہونے کا قابل ہو جائیں گے اب یہ چیز تو ہمارے سامنے ہے کہ سی پی آر ایٹ ڈیز ہمارا اگر ون سکسٹی ہے تو ہم اس طریقے سے رینک کریں گے لیکن اس کو تھوڑا سا ہمیں بگر پکچر دیکھنے کی ضرورت ہے تھوڑا سا آگے اور انیالیسس کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے یہ تو دیکھ لیا کہ سی پی آر ایٹ ڈیز ہمارا ٹو ہنڈڈ سے کام ہو ہر کسی نے اپنا کرائیٹیریا ڈیزائن کیا ایک نیبلرز کا کرائیٹیریا اور ہر کوئی اپنے حساب سے بھی دیکھتے ہیں کہ کسی نہیں مجھے سی پی آر ایٹ ڈیز ہنڈڈ کے انڈر چاہیے کسی کو دو ہنڈڈ کے انڈر چاہیے دیکھیں فر ایکزامپل اگر آپ کا سی پی آر ایٹ ڈیز ہنڈڈ ہے تو آپ اپنی مہینے کی کتنی سیل ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں اس کی ورڈ کے اوپر آپ کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ اگر آپ کا سی پی آر ایٹ ڈیز ہنڈڈ ہے اور آپ کے ایک مہینے کے اندر چار ہفتے ہوتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ فور ہنڈڈڈ کیا کہتے ہیں سیل ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں اس کی ورڈ کے اوپر تو سی پی آر ایٹ ڈیز کو صرف آپ نے یہ نہیں لینا ہے کہ یہ میرا کام ہونا چاہیے یہ مجھے ارگانیکلی اوپر آنے میں ٹائم لگے گا آپ کو اس کو اس اینگل سے بھی دیکھنا چاہیے کہ جی میں اگر اس کو سیل کرنے لگا ہوں اس کے اتنا سی پی آر ہے تو ان فیوچر جب میں کیا کہتے ہیں اس کو لانچ کروں گا تو میری ایکسپیکٹیشن کیا ہوں گی میں اس کی کتنی سیل جنریٹ کر رہا ہوں گا ایک تو ہم جنگل سکاؤٹ سیلز ایسٹی میٹر کے تھوڑ جا کے ہم اپنا بی ایس آر وغیرہ پوٹن کرتے ہیں اور نکال لیتے ہیں کہ ہمارے اتنی ایسٹی میٹر ہم لوگ سیلز کر سکتے ہیں لیکن سی پی آر ایٹ ڈے گی وویز کے تھوڑی ہم اس کو کمپیر کر سکتے ہیں کہ ہم کیا ایکسپیکٹ کرنے والے ہیں اکثر لوگ تھوڑی سی یہ ہلتی کر جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ مجھے مہینے کا پانچ ہزار ڈالر نکالنا ہے ایس آر پروفٹ اس کے اندر سے دیکھیں اگر آپ نے پانچ ہزار کا پروفٹ نکالنا ہے اور آپ کا ہر پیس کے اوپر یا گھتے ہیں فائیو ڈالر کا پروفٹ ہے تو اس کا مطلب یہ آپ کے تھاؤزنڈ پیس سل ہونا ضروری ہے تو کیا آپ کی پروڈکٹ کے تھاؤزنڈ پیس سل ہو سکتے ہیں یا ٹون ہنڈرڈ یا تھری ہنڈرڈ ہی آپ کے مطلب ہی ہو سکتے ہیں تو اس تمام چیزوں کو اس اینگل سے بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آپ نے سی پی آر دیکھ لیا آپ نے سب کچھ دیکھ لیا اب آپ دیکھیں کہ میں نے امیزن کیا تھا کہ میں نے اتنا پروفٹ نکالنا ہے اب اس پروفٹ کا ایڈ در تو ہماری مین چیز ہی ہوتی ہے کہ میں نے اتنا پروفٹ نکالنا ہی نکالنا ہے اب وہ پروفٹ نکل بھی پائے گا نہیں نکل پائے گا یا آپ کی سیلز ہی ایسی ہو گئی کہ آپ ایک لیمیٹڈ اماؤنٹ ہی باہر نکال سکیں گے تو اس فیکٹر کو بھی تھوڑا سا دیکھنے کی ضرورت ہے کہ سی پی آئر ایڈ ڈیس کو اس اینگل سے بھی دیکھیں کہ یہ ہم نے صرف اور صرف اس کو یہ نہیں دیکھنا ہے کہ یہ اس لیمیٹڈ کے اندر ہونا چاہیے ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہم کیا اس سے پروفٹ ایکسپیکٹ کرنے والے ہیں اور کتنے پیسز کو سل کر سکتے ہیں اس کیورڈ کے اوپر کتنے پیس نارملی سل ہوتے ہیں اور میں کتنے سل کر سکتا ہوں تو جب آپ اس اینگل سے دیکھیں گے تو آپ کا انیالیسز اور انڈاپٹ ہوگا کہ میں کیا ایکسپیکٹ کرنا ہوں اس سے کیا کیا مجھے ریزلٹس ملنے کے چانسز ہیں تو اگر یہ تھوڑا سا ٹاپک ہے تھوڑا سا ٹاٹیفیکل قسم کا اس میں اگر آپ کو کلی کنفیوجن ہو تو آپ کومنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں تینکیو سو مچ